میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیت کی خاطر آسان بنا دیا تو میرا سوال ہے پھر ہمیں تفاصیل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آسان بنا دیا ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ آسان ہیں عمل کرنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے نصیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو بعض کھلی باتیں ہیں جو ظاہری حکامات دی ہیں وہ بڑے آسان سیان دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیتیں جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لئے جو انسان کے جو قواہ ہیں جو انسان کی طاقتیں ہیں جو انسان کی دماغی حالت ہے اس کے لئے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے اس لئے یہ کہنا کہ یہ بہت مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے یہ غلط ہے ہاں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی کہ تمہیں مشکل لگتا ہے تو اس کے لئے پھر تفسیر موجود ہے مفسرین نے اس کی آسان تفسیر کر کے سمجھا دیا کہ اس کا یہ یہ مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو پاک ساف لوگ ہوتے ہیں انہی کو اس کی باتیں سمجھاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ظالم ہیں وہ ان کو نقصان ہی ہوتا ہے اس سے ان کو سمجھ نہیں آتی مومن جو ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اور ظالموں کو سمجھ نہیں آتی وہ ان کو نقصان ہی ہوگا اس کا پڑھنے کا ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ ہے دوسری طرف کہتا ہے اس کا نقصان ہے فائدہ کس کو ہے جو مومن ہے نقصان کس کو ہے جو کافر ہیں جو نہیں ماننا چاہتے جو سمجھنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے حکامات دیئے ہیں اس میں ایسے جن پر عمل ایک انسان کر سکتا ہے اور جو اس کا مقصد پیداعش ہے اس کو پورا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا مقصد پیداعش جو ہے عبادت کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا عبادت کا وہ ایسی مشکل نہیں کہ آدمی کرنا سکے کہ ہاں پچاس نمازوں سے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہنا پھر اسم کو اسان کرتے کرتے پانچ نمازوں پہ آ گیا ٹھیک ہے تو اسانی ہو گئی رہ تمہارے لئے اور پانچ وقت ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے انسانی طبیعت کے لحاظ سے روز مرہ کے وقت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور پھر اس کا کوئر روپہ ہے تو یہ مطلب ہے اسان بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا عمل کرنا مشکل نہیں ہے انسان سمجھتا ہے بہت مشکل ہے ہاں جو مومن اس کے لیے مشکل نہیں ہے جو کافر اس کے لیے بہت مشکل ہے جو مومن اس کو فائدہ ہوتا ہے جو کافر اس کو نقصان ہوتا ہے لیت نắtا ہے جو کافر دیکھ روپہ بدای اس کے لیے وصلہ آیئی موسیقی